السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تمام سٹوڈٹ جانتا ہے کہ 18 مائی 2021 کو NCOC کی ایک میٹنگ ہونی تھی جس میں بورڈ امتحانات اور سکولوں کو اوپن کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جانے تھے لیکن اب یہ میٹنگ 19 مائی 2021 کو منوقت کی جائے گی اس اہم میٹنگ کے اندر بورڈ امتحانات اور بورڈ کلاسز کو جلد بلانے پر گور کیا جائے گا اس میٹنگ میں یہ بھی ایجنڈہ ظاہر کیا جائے گا کہ 8% ریشو والے ازلا میں 9 سے 12 مائی تک کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی کلاسز کو سٹارٹ تو کیا جائے گا لیکن جو کلاسز ہیں وہ 50% سٹوڈنٹس کے ساتھ ریگلر آئیں گی پہلی سے 8 مائی تک کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پرموٹ یا اورل ٹیسٹ کا آغاز کیا جا سکتا ہے اور گرمیوں کی چھٹیوں تک تمام سکول جو ہیں وہ باندھ رہیں گے یہ عمل درامت پورے پنجاب میں ہوگا یہ جتنے بھی آپ کو ایجنڈے بتائے گئے ہیں یہ 19 مائی کو ہونے والی ان سی او سی کی میٹنگ میں کیے جائیں گے اور امتحانات اور چھٹیوں کا اعلان جو ہے 19 مائی دوہزار اکیس کو کیا جائے گا تعلیمی دارے کھولنے کے لیے ان سی او سی کی دوبارہ سے ایک میٹنگ ہونے جاری ہے اس میٹنگ میں تمام ایجوکیشن کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے اگر ہم لوگ یونیورسٹری کی بات کریں تو یونیورسٹری میں 8% ریشو والے جو ازلاں ہیں ان میں یونیورسٹریز کو بھی بند رکھا جائے گا وائس چانسلرز کو اکتیار ہے کہ وہ متعلقہ ازلاں میں حالات خراب ہونے پر وہ اپنی یونیورسٹری کو بند کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ایک لیٹس اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اگر آپ لوگ کو یہ لیٹس اپ ڈیٹ اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ